موسیقی سلطنت عثمانیہ کی طاقت کا دار و مدار اس کے فوجی نظام پر تھا عثمانیوں کے دوسرے سلطان اور خان خان اول کے دور میں پہلی بار فوج کو منظم شکل دی گئی جو ینیچری کہلائی ینیچری مستقل پیدل فوج تھی جس کی حیرت انگیز شجاعت بہادری نظم و زب اور وفاداری نے تین صدیوں تک یورپی قوتوں پر اپنی دھاک بٹھائے رکھی اور سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی تمام فتوحات بلا شبہ اسی کے زور بازو کا نتیجہ تھی ینیچری کے تین مختلف دستے تھے جن میں یایا سکبان اور آغا بولک لری شامل تھے ینیچری کا سب سے بڑا عودے دار ینیچری آغاسی کہلاتا ایک عودہ ینیچری آفندیسہ ہوتا تھا جو دراصل کاتب تھا اور تنخواہ دینا اس کے ذمہ تھا زمانہ امن میں دیوان کے اجلاس میں پہرہ دینا آگ بجھانے آلہ عودے داروں کی حفاظت امن و امان قائم کرنے میں مدد اور دوسرے ذمہ داریاں ینیچری کے سبرد ہوتی تھی ینیچری کے لیے اپنے افسروں کی اطاعت پہلی شرط تھی اور اتحاد و مساوات ظاہری نمود و نمائش سے پریز اور دینداری سب سے زیادہ ضروری تھی جنگ کے دوران ینیچری سلطان کے آس پاس ہوتے تھے شروعات میں صرف نو مسلم مسیحی اس میں بھرتی کیے جاتے تھے اور بعد میں مسلمان بھی بھرتی کیے جانے لگے جب تک سلاتین مضبوط تھے ینیچری قابو میں رہے لیکن اینان حکومت کمزور ہاتھوں میں آتے ہی ینیچری سرکش ہو گئے اور بد عنوانی حد سے زیادہ بڑھ گئی اور یہ فوج سلطنت کے لیے مستقل خطرہ بن گئی اور اٹھارہ سو چھبیس عیسوی میں سلطان محمود ثانی نے بلاخر اس فوج کا خاتمہ کر ڈالا ینیچری کے خاتمے کو واقعے خیریہ کہا جاتا ہے مستقل پیدل فوج کے علاوہ ایک مستقل سوار فوج بھی تھی جو سپاہی کہلاتی تھی ان کی تربیت بھی اعلیٰ انداز میں کی جاتی اور ذہنی قابلیت کے لحاظ سے بہتر سپاہیوں کو حکومت کے انتظامی شعبے کے لیے منتخب کیا جاتا تھا سلطان سلیمان آزم کے بعد ینیچری کی طرح ان میں بھی بد عنوانیاں ہونے لگیں انیسویں صدی کے اوائل میں فوجوں کی جدید خطوط پر تربیت کی کوششیں شروع کر دی گئیں اور اٹھارہ سو چھبڑی سیسویں میں سلطان محمود ثانی نے ینیچری کا خاتمہ کر کے ایک نئی عثمانی فوج کی بنیاد رکھی جسے نظام جدید کا نام دیا گیا نظام جدید افواج مصروف اور ردیف میں تخصیم کی گئی تھی اور اس کی خصوصیات یہ تھی افواج کی مدت و ملازمت بیس سال تھی سالانہ بھرتی کی تعداد پچاس ہزار تھی فوج کا امیر سپہ سالار آزم ہوتا تھا سن تیرہ سو آٹھ ہیسوی میں بحیر مرمرا میں جزیرہ امرالی کی فتح عثمانیوں کی پہلی بحری فتح تھی پہلے غیر مسلموں کو فوجی خدمت سے مستثنہ سمجھا جاتا تھا لیکن بعد میں مسلمانوں کو بھی فوج میں بھرتی کیا جانے لگا اور تیرہ سو اکیس عیسوی میں اس کے جہاز پہلی بار جنوب مشرقی یورپ کے علاقے تھریس میں لنگر انداز ہوئے اور اس کے بعد برعظم یورپ میں فتحات میں اہم ترین کردار ادا کیا عثمانی بحریہ دنیا کی پہلی بحریہ تھی جس نے بحری جہازوں پر توپیں لگائیں اور 1499 عیسوی میں لڑی گئی جنگ زونکیو تاریخ کی پہلی بحری جنگ تھی جس کے دوران میں بحری جہازوں پر لگی توپیں استعمال کی گئی تھی عثمانی بحریہ نے ہی شمالی افریقہ میں فتحات کا آغاز کیا اور 1517 عیسوی میں الجزائر اور مصر کو سلطنت میں شامل کیا سن 1538 عیسوی میں جنگ پریویزہ اور 1560 عیسوی میں جنگ جربہ بحیر روم میں عثمانی بحریہ کے عروج کا ثبوت ہیں اس کے علاوہ عثمانی بحری جہازوں نے 1538 سے 1566 عیسوی کے درمیان میں بحر ہند میں گوہ کے قریب پرتگیزی جہازوں کا مقابلہ بھی کیا اور فتح حاصل کی 1553 عیسوی میں عثمانی امیر البحر سال رئیس نے مراکش اور آبنائے جبل التارک سے آگے کے شمالی افریقی علاقے فتح کیے اور عثمانی سلطنت کی سرادیں بحر اوقیانوس تک پہنچا دیں سن 1566 عیسوی میں آچے جو اس وقت انڈونیشیا کا ایک صوبہ ہے کہ سلطان نے پرتگیزیوں کے خلاف عثمانیوں کی مدد طلب کی اور خضر رئیس کی قیادت میں ایک بحری بیڑا سماترا بھیجا گیا تھا یہ بیڑا 1579 عیسوی میں آچے میں لنگر انداز ہوا اور اس طرح یہ سلطنت کا مشرقی ترین علاقہ قرار پایا جو عثمانیوں کی زیر سیادت تھا سن 1585 عیسوی میں عثمانی امیر البحر مراد رئیس نے جزائر کناری میں لانز راؤت کو فتح کیا سن 1617 عیسوی میں عثمانی افواج نے مدیرہ پر بھی قبضہ کیا اور اس کے بعد اگسٹ 1625 عیسوی میں مغربی انگلستان کے علاقوں سسیکس، پلائی ماؤت، ڈیوان، ہارٹ لینڈ پوائنڈ اور پورنوال پر چھاپے مارے 1627 عیسوی میں عثمانی بحریہ کے جہازوں نے جزائر شیٹ لینڈ، جزائر فارود، ڈنمارک، ناروے اور آئس لینڈ تک اور 1627 عیسوی سے 1631 عیسوی کے دوران میں آئرستان اور سویڈین تک بھی چھاپے مارنے میں کامیاب ہوئے 1827 عیسوی میں جنگ ناوارینوں میں برطانیہ، فرانس اور روس کے مشترکہ بحری بیولے کے ہاتھوں شکست اور الجزائر اور یونان کے کھو جانے کے بعد عثمانی بحریہ کا زوال شروع ہو گیا اور اس طرح سلطنت سمندر پار مقبوضات پر گرفت کمزور پڑتی چلی گئی سلطان عبدالعزیز اول نے مضبوط بحریہ کی تشکیل کے لیے نئے سرے سے کوششیں کی اور زیادہ سرمایہ خرش کرنے کے بعد برطانیہ اور فرانس کے دنیا کا تیسرا سب سے بڑا بحری بیولہ تشکیل دیا جو 194 بحری جہازوں پر مشتمل تھا لیکن زوال پذیر معیشت ان بحری جہازوں کے بیولے کو زیادہ عرصے برقرار نہ رکھ سکی اسلاح پسند مدحد پاشا اور 1876 عیسوی میں پہلی عثمانی پالی امان کی حمایت کے بعد سلطان عبدالحمیز ثانی کا اعتبار بحریہ پر سے اٹھ گیا اور روس کے خلاف جنگوں میں کوئی استعمال نہ ہونے کا بہانہ بنا کر اکثر بحری جہاز شاخی ذریع میں بند کر دیے گئے جہاں وہ اگلے تیس سالوں تک سڑتے رہے 1908 عیسوی میں نوجوانان ترک انقلاب کے بعد اتحاد و ترقی جمعیتین ملک کا نظم و ضب سمالنے کے بعد بحریہ کو دوبارہ منظف کرنے کی کوشش کی اور عوامی چندے سے عثمانی بحریہ فاؤنڈیشن تشکیل دی گئی اور عوامی رقم سے ہی بڑے بحری جہازوں کی خریدداری شروع کی گئی تھی عثمانی امیر البحر کپتان پاشا کہلاتا تھا سلطنت کے مشہور امیر البحروں میں خیر الدین بار بروسہ پیری رئیس حسن پاشا پیالے پاشا ترغت پاشا اور سیدی علی عثمانی تاریخ کے ساتھ یورپ کی بحری تاریخ میں بھی ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے بحری فتوحات کے علاوہ ان کے علمی کارنامے بھی نمائی ہیں عثمانی ترکوں کی بحری طاقت میں اضافے کے ساتھ ساتھ امیر البحر کی اہمیت بھی دوچند ہو گئی اور بار بروسہ کے زمانے میں کپتان پاشا دیوان کا باقاعدہ رکن بن گئے عودے کے اعتبار سے وہ امیر الاسا کرک کے مساوی اور شیخ الاسلام کے ماں تحت سمجھے جاتے تھے عثمانی فضائیے کی بنیاد جون انیس سو نو عیسوی میں رکھی گئی تھی اس طرح یہ دنیا کی قدیم ترین جنگی ہوابازی کے اداروں میں سے ایک ہے اس کا قیام اس وقت عمل میں آیا جب سلطنت عثمانیہ نے اپنے دو ترک ہوابازوں کو پیرس میں مناقضہ بین الاقوامی ہوابازی کانفرینس میں شرکت کے لیے بھیجا تھا فضائی جنگ کی بڑھتی ہوئی اہمیت کے پیش نظر عثمانی حکومت نے اپنے آسکری ہوابازی کے منصوبے کو منظم کرنے کا فیصلہ کیا اس مقصد کے لیے انیس سو دس عیسوی کے آخر میں متعدد افسران کو تربیت کے لیے یورپ بھیجا گیا جنہوں نے وہاں جنگی ہوابازی کی تربیت حاصل کی رہائش کی ناقص اہولیات کے باعث تعلیم کا یہ منصوبہ ختم ہو گیا اور زیر تربیت اہل کار انیس سو گیارہ عیسوی کے آوائل میں ترکی واپس آ گئے فضائیے کے قیام کے لیے حکومتی رہنمائی کے خاتمے کے باوجود اس وقت کے عثمانی وزیر دفع محمد شوکت پاشا نے عسکری فضائی منصوبے کے خیال کو عملی جامع پہنانے کی کوشش جاری رکھی اور دو افسران کو فرانس تربیت کے لیے بھیجا ان ہوابازوں کی تربیت فروری انیس سو اکیس عیسوی میں مکمل ہوئی اور اسی سال مزید ترک افسران کو فرانس بھیجا گیا سلطنت عثمانیہ نے تین جولائی انیس سو بارہ عیسوی کو اسٹامبول میں فضائی اکادمی کے قیام کے ذریعے اپنے ہوابازوں اور تیاروں کی تیاری اور اپنے افسران کی تربیت کا آغاز کیا ترک ہوابازوں کی ناتجربہ کاری کے باعث بلکان جنگوں کے پہلے مرحلے انیس سو بارہ عیسوی میں متعدد جہازوں کا نقصان اٹھانا پڑا دوسرے مرحلے میں انہیں کئی کامیابیاں ملیں بلکان جنگوں کے خاتمے کے بعد فضائیہ کو جدید خطوط پر اختبار کرنے کے عمل کا آغاز کیا گیا اور نئے تیارے خریدے گئے جون انیس سو چودہ عیسوی میں اسٹامبول میں ہی نئی عسکری اکادمی بحری ہوابازی اکادمی کا قیام عمل میں آیا لیکن پہلی جنگ عظیم کے آغاز کے ساتھ ہی یہ عمل رک گیا البتہ انیس سو پندرہ عیسوی میں چند جرمن افسران سلطنت میں آئے اور چند ترک افسران تربیت کے لئے جرمنی گئے تھے پہلی جنگ عظیم کے دوران میں عثمانی فضائیہ کئی محاذوں پر لڑے جن میں مغرم میں گلیسیا مشرق میں خف قاز اور جنوب میں یمن کے علاقے تک شامل تھے عثمانی فضائیہ کو اثر نو منظم کرنے کی کوششیں جاری تھیں کہ انیس سو اٹھارہ عیسوی میں پہلی جنگ عظیم کے خاتمے اور اسٹامبول پر اکتہادیوں کے قبضے کے ساتھ ہی ان کا خاتمہ ہو گیا سبسکرائب کیجئے نور این ساہر کو اعتحاسک اور بائیو گرافک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے